سلام اللہ وآلہ تیبین الطاہرین سلام اللہ وآلہ تیبین الطاہرین میں نے گفت کو اس لیے چھیڑی ہے کہ کوئی سوال آپ کی طرف سے اٹھ کے آئے تو بات آگے کی جائے نیا کوئی بحث اس وقت نئی بحث چھیڑنے کا وقت نہیں ہے انگوٹھی گھوماتے ہیں اس سلسلے میں کوئی ایسی روایت اب تک تو نگاہ سے نہیں گزری ہے جس میں ایسا حکم دیا گیا ہو کہ انگوٹھی کے نگینے کو آسمان کی طرف گھوما لیا جائے لیکن میری آداش میں ہے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نماز پر اس میں ہاں اسی میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں اور یہ صوفیہ سے آیا ہوا طریقہ کار ہے اہل ویس سے اس کا کوئی وہ نہیں ہے حکم تو جب اتنا بیڑی شخصیت اتنا بڑا فقی کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی حکم نہیں اس کا مطلب یہ ہماری عادت ضرور بن گئی ہے لیکن کوئی حکم اور جو فقہ کی کتابیں اور عامال کی کتابیں ہیں آداب کی کتابیں ہیں نماز کی توضیل مسائلی ہے اور ہیں ان میں کہیں آداب قنوط میں انگوٹھی پہننا مستحبات میں ہے نماز میں انگوٹھی پہننا وہ بھی مستحبات میں عقیق کی خاص کر کے لیکن اس کا نگینہ آسمان کی طرف گھمایا جائے اس طرح کا کوئی حکم بظاہر نہیں ہے یہ ہماری وہی چیزیں جو کہیں سے آگئی ہیں ان میں سے ایک معلوم ہوتا ہے جو چیزیں ہیں جو ہماری عادتوں میں ہیں کچھ چیزیں مستحب ہیں چلی بات آگئی ہے تو کہہ دینے میں کوئی حرد نہیں ہے سورہ حمد کی تلاوت جو ہم کرتے ہیں نماز میں تو اس سورہ حمد سے پہلے عوض باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا مستحب ہے سورہ حمد کے خاتمے پر امام نماز پڑھا رہا ہو تو امام کے لئے معموم کی حیثیت سے پڑھ رہے ہو تو معموم کی حیثیت سے فرادہ اور اکیلے پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ حمد کے خاتمے پر الحمدللہ رب العالمین کہنا مستحب ہے اس کے بعد سورہ توہید جب بھی ہم پڑھیں چاہے اس کے بعد ہمیں قنون پڑھنا ہو چاہے نہ پڑھنا ہو مثلا ہم سورہ توہید پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں تو سورہ توہید سے پہلے سورہ توہید کے خاتمے پر قدالک اللہ ربی ہمارا رب ایسے ہی اللہ ہمارا رب ہے ایسے ہی جیسے اس توہید میں سورہ توحید میں اللہ نے بیان کیا ایسا ہے میرا رب اللہ یہ تینوں چیزیں کہنا مستحب ہے یہ ایک حکم ہوا دوسرا حکم ایک الگ سے یہ ہے کہ جب جماعت سے نماز پڑھی جائے تو جتنے لوگ نماز میں کھڑے ہیں معمومین وہ نماز کے کسی حصے کو جتے اذکار نماز ہیں چاہے سورہ تکبیر ہو چاہے ذکر رکوع ہو چاہے ذکر سجدہ ہو چاہے سمی اللہ 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 حمیدہ کہتے ہوئے کہنا ہو چاہے سورہ ہم کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا ہو یہ ساری چیزیں ایسی آواز سے نہ کہے معموم کہ جو امام تک پہنچے یہ مقروح ہے یعنی نماز کے سواب کو کم کر دے گا تو ہماری عادتیں پڑھی ہوئی ہیں ہمارے علاقوں میں انڈیا پاکستان میں پورا شور اٹھتا ہے الحمدللہ رب العالمین کا جب سورہ ہم تمام ہوتا ہے لیکن یہ حکم شریعت کے اعتبار سے اس الحمدللہ رب العالمین کو آہستہ کہنا چاہیے آواز کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ نہیں سمجھتی ہے تکبیر جب ہم کہیں تو اپنے ہاتھوں کو نماز میں حکم ہے صرف وہ نماز کے علاوہ حکم نہیں کہ ہر تکبیر پر ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے آئیں صرف نماز کے لئے ہے جو پڑھا اس کے لئے ہے جتی تکبیر نماز میں ہیں اس میں کانوں تک ہاتھوں کا لانا اٹھانا اور ہاتھوں کو کانوں کے مقابل ایسے لانا یہ مستحب ہے لیکن اب سلام جب ہوتا ہے تو جو تین تکبیریں ہوتی ہیں اس میں جماعت میں پیچھے سے پٹ 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 کی آواز ہوتی ہیں ہماری بے توجہی سے بچے سمجھتے ہیں یہی مستحب وہ تکران پہ ہاتھ ایسے مارتے ہیں یہ مستحب نہیں ہے جبکہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا بھی چاہیے اور ہمیں بھی دیان دینا چاہیے کہ ہم تکبیر کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو تکبیر کے لئے ہمیں ہاتھ اٹھانا یہاں نہیں بعض لوگوں نے دیکھا ہاتھ اٹھتے نہیں بس یوں ہی یہیں پہ یوں ہیوں جیسے اشارے کی نماز ہوتی ہے ویسے اشارے کی تکبیر وہ کر لیتے ہیں اصل مستحب کام کانوں کے ہاتھوں کو اٹھانا ہے رانوں پر ہاتھوں کا مارنا نہیں ہے جو ہم بے دوجہ میں جب ہم تکبیر سے نیچے ہاتھ لاتے ہیں زمین کا ایسے رکھ لیتے ہیں زور سے آواز بھی آ جاتی لیکن بچے سمجھتے ہیں یہی مستحبت وہ اپنی خالی رانے پیٹھتے ہیں ایک سباب ہے کہ نماز ایک تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور تین تکبیروں کے قدم کیا سکتے ہیں کوئی خاص وجہ ہے ایک کام خدا کی وجہ ہے تو خیر ہم آپ نہیں تلاش کر سکتے ہیں جہاں اللہ نے یا رسول نے یا ایمین نے خود اس کی کوئی حکمت بتا دی ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں لیکن تکبیر پر نماز ختم نہیں ہوتی ہے نماز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہ ختم ہو جاتی ہے یہ تین تکبیریں تعقیبات نماز میں ہیں بلا فصل ہیں تین تکبیریں مستحبات میں ہیں آداب میں ہیں یہ نماز کا حصہ نہیں ہے لہٰذا اگر ہم یہ نبی کہیں تو بھی ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے السلام علیکم پر اب جیسے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا مستحب ہے جیسے اور اذکار ہیں بہت اذکار ہیں نماز کے بعد ان اذکار میں سے یہ ذکر ہے لیکن چونکہ یہ نماز سے اس طرح متصل ہے لہذا اس میں بھی ہاتھوں کا اٹھانا مستحب اگرچہ یہ جزو نماز نہیں ہے لیکن اس کا صفتہ کیا گیا تھا کہ جب یہ جزو نماز نہیں تو کیا اس میں ہاتھوں کو اٹھانا مستحب ہے تو اس کا جواب یہی دیا ہے بہت خانے کے ہاں اس میں بھی ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا مستحب ہے لیکن یہ جزو نماز نہیں ہے بہت خانے کے بہت خانے کے بہت خانے کے لئے یا ماں کا خطرہ ہوا عبرو کا خطرہ ہوا روزی جو ہم اس کے بغیر روزی نہیں ملے گی اگر اس منزل میں آگئے تو اس حد تک جس جگہ ہم ہیں اس حد تک ہمیں کرنا پڑے گا لیکن پھر اس صورتحال میں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم صحیح نماز خود آدھا کریں وہاں تو ہم شرکت کریں گے اور ان کے مطابق عمل کریں گے تاکہ وہ ہماری یہ خطرہ نہ بنے لیکن پھر ہماری ذمہ داری بنے گی کہ ہم اس نماز کو صحیح طریقے پر آدھا کریں اور پھر تو فقہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جن جگہوں پہ آپ اپنے دین پہ ٹھیک سا عمل نہیں کر سکتے ہیں وہاں سے ہجرت کیجئے اگر کوئی انسان ایسا مجبور ہے کہ سعودی عرب چھوڑ کے واقعاً بھوکوں مرتا ہے تو ٹھیک ہوتے دن اس کے لئے وہاں ایسی جگہ کہیں بھی جہاں بھی وہ اپنے مذہب پہ عمل نہیں کر سکتا ہے وہاں رہ سکتا ہے لیکن اگر مستقل یہ صورتحال ہیں تو سارا حکم یہی ہے کہ آپ وہاں سے ہجرت کریں کسی اور جگہ جا کے اپنی روزی تلاش کریں اور مشکل ہے یہ سب چیزیں مشکل ہیں لیکن دین کی قیمت اگر محسوس کی جائے تو پھر یہ مشکلات مشکلات نہیں لگتے ہیں انسان کو نجات جن جگہوں پر فتوہ عمومی حکم شریعت یہ ہے کہ جن جگہوں پر آدمی رہ کر اپنے احکام مذہب کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتا وہاں سے ہجرت کرنا اصلی حکم یہ ہے اب جب تک میرے حالات ہجرت کے نہ پیدا ہوں میری مجبوریاں ہیں میری روزی روٹی فاقے کے نوبت ہے اس وقت تک تو جائز ہوگا ہمارا رہنا لیکن اس کے بعد پھر وہاں سے اپنی کوشش برحال کرتے رہنا ہوگا کہ مجھے یہاں سے ہٹنا ہے اور کسی اور جگہ جانا ہے جہاں اپنے مذہب پر عمل کر سکوں جہاں حکومت کی طرف سختی ہیں جیسے سعودی عرب کا نام آپ نے لیا باقی ممالک جیسے ہم اس وقت یہاں یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یہاں اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتے یہاں نہ حکومت کی طرف سے کوئی سختی ہے اور نہ قانون کی طرف سے گئی سختی ہے ہمارے م fought تو یہاں ہم عمل کر سکتے ہیں یہاں ہم جو عمل نہیں کرتے ہیں وہ اپنی کچھ ججک میں نہیں کرتے ہیں کچھ احساس سشرف مندگی میں نہیں کرتے ہیں نہیں کہیں کہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم مجمع میں جاتے ہیں مسجد میں تو وہاں ہمارے لئے مشکل ہوتی ہے وہ ہمارے تصورات سے مشکل ہوتی ہے اگر ہم تھوڑا سے کھول کے سامنے آنے لگے تو ہماری عزت کا سبب بنے گا اور جو ایک الزام بھی ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے وہ تم ہوگا جب ہم شرکت کریں گے اور بہت سے شیعہ کے شرکت کریں گے وہ ہمیں مار نہیں ڈالیں گے وہ بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ ایک دن تھوڑے دنوں بعد وہ ایک اچھا ماحول بن جائے گا تو یہاں چھپانا نہیں چاہیے تھوڑی سے دولانی بیس ہے لیکن میں مختصرا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عملی احکام میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں فقہ شیعہ اور فقہ جو فرق ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم فقہ اہل بیت یعنی ہم رسول اللہ اور رسول اللہ کی سیرت جو ہمیں اہل بیت سے ملی اس پر عمل کرتے ہیں اہل سنتظرات رسول اللہ کی سیرت کی بات کرتے ہیں لیکن وہ فی اصحاب کو سب اصحاب کو مطبر قرار دیتے ہیں اور پھر ان کی